اسلام علیکم میں ہوں راشتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائن اینڈ لائن بھی رہتا رکھیں سردیوں میں اگر گرم گرم اور کچھ ٹیسٹی کھانے کو ملتا ہے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو آج بناتے ہیں تہری یہ ایک ہولسم میل ہے جس میں چاول سبزیاں مسالے ملتے ہیں جس سے نہ کہ صرف سواد بڑھتا ہے بلکہ ہیلتھ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں میں لے رہی ہوں ایک یہاں پر پوٹ اور پوٹ جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل قریب تین سے چار چمچ یہ تیل ہے پھر لوں گی میں کچھ کھڑے مسالے جیسے کی زیرہ، سونف، چھوٹی لائچی، لونگ، تیش پتہ، چکری پھول، دالچینی اور ہنگ ان سب کو ہم چٹکنے تک تھوڑا سا تیل میں روست کر لیں گے ساتھی میں میں ڈال دوں گی قریب ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو بھی ڈال کے ہم اس میں تھوڑا سا ہمیں براؤن کرنا ہے تو ہم اس کو لال کر لیں گے دو سے تین منٹ میں ہی یہ لال ہو جائے گی پیاز ہماری بہت لال نہیں کرنی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیسے آیا ہے ساتھ میں اب ہم ڈالیں گے یہاں پر سبزیاں میں نے آلو لیا ہے، مٹر لیا ہے، بینس ہے، گاجر ہے، گو بھی ہے، ٹماٹر ہے اور ہری مرچ ہے آپ اپنی پسند کی اس میں سبزیاں ایٹ کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے تو آپ سبزیاں اس میں جو مرضیاں ہے وہ ڈالیے ساتھ میں میں ڈالوں گی یہاں پر سویا بین جس کو میں نے پانی میں پہلے سے بھگا دیا تھا نارمل پانی میں آپ بھگا کے رکھیں گے تب بھی یہ پھول جاتا ہے تو گرم پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ان سب کو ڈال کے ہم تیل میں ایک سے دو منٹ بھون لیں گے جب یہ بھون جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے لسو ندرک کا پیسٹ دھنیا پاوڈر کریب ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ اور حلدی ڈالیں گے ایک چمچ کیونکہ تہری ہے تو تہری میں تھوڑا سا پیلا کلر ہوتا ہی ہے گرم مسالہ ڈال رہی ہوں میں یہاں پر ایک سے ڈیل چمچ اور سونف پاوڈر ہے ایک چمچ زیرہ پاوڈر ہے آدھا چمچ اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے نمک اور ان سب کو اب ہم بھون لیں گے مسالے کے ساتھ چلا لیجئے مکس کر لیجئے اچھے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ان کو ایک سے دو منٹ پکا لیں گے تاکہ یہ مارا سارا مسالہ سبزی سب آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں افلیم کو ہم تیز کریں گے اور تیز کرنے کے بعد ہم اپنی سبزیوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک تیل ہمارا نہیں چھوٹ جاتا ہے آپ اس میں پانیر بھی ڈال سکتے ہیں توفو بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے جو بھی منپسند ہو آپ اس میں یہ ڈال سکتے ہیں یہ ون پوٹ ڈش ہوتا ہے اور بہت ہی کنوینینڈ ہوتا ہے ایزی ٹو میک ہے کہ آپ کبھی بھی بنا دیں کیونکہ سردیاں ہیں تو آپ گرم گرم کبھی بھی اس کو کھا سکتے ہیں لنچ میں کھائیے ڈینر میں کھائیے اب میں نے چاول لیا ہے یہاں پر قریب تین کپ ہے یہ چار سو گرام چاول ہے جس کو میں نے پہلے سے دھو لیا تھا اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس میں اور اس کو بھی ڈال کے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چاول تیل مسالے سب مل جائیں اس میں پھر ہم ڈال دیں گے پانی پانی میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں قریب ساری سبزی اور چاول کے اوپر میں نے ایک انچ پانی ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے مجھے کم لگ رہا تھا آپ ٹیسٹ کر لیجے گا اپنے حساب سے اور ان سب کو اب ہم مکس کریں گے اچھے سے اور پکنے کے لئے ہم چھوڑیں گے میڈیم آج پہ بیچ بیچ میں ہم چلاتے بھی رہیں گے تاکہ سب ایک ساتھ پکے ہمارا چاول اور سبزی تو آپ بیچ بیچ میں اس کو چلاتے بھی رہیے گا تہری ایسا کمفرٹ فوڈ ہے نا کہ آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردیوں میں سبزیاں آتی ہیں ہمارے پاس گھر میں سبزیاں آویلیبل بھی ہوتی ہیں تو ہم ان کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک طرح سے یہ ویجیٹیبل پلاؤ بھی گول سکتے ہیں یا پھر آپ بریانی بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے بناتے ہیں اب آپ ایک تبہ لیں گے اور تبہ میں اس کو رکھیں گے قریب ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم دیں گے یعنی کہ ہمیں دم پہ رکھنا ہے اس کو دیکھئے کھا کے دیکھ لیجے ہمارا چاول تیار ہے ہماری تہری بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک چٹنی تو چٹنی کے لیے میں لے رہی ہوں یہاں پر قریب تین میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں جس کو میں نے بیس سے کٹ لیا تھا اور تبہ کو میں نے رکھا تھا گیس کے اوپر اور اس کو میں نے ڈال دیا تھا ساتھ میں میں نے ڈالی ہے تین سے چار ہری مرچ اور کچھ لسن کی کلیاں اور ان سب کو ہم اُلٹ پلٹ کے اسی میں ہی سیکھ لیں گے ہمیں چار کرنا ہے تھوڑا سا ہمیں وہ چارنے کی اس میں لانا ہے تو آپ اس کو اُلٹ پلٹ کے سیکھ لیجئے گا اچھے سے پکا لیجئے گا تا جب آپ ٹماٹر پکائیں گے دھیرے دھیرے ہی پکے گا یہ اس کو لگے کہ کم سے دس سے پندرہ منٹ میں بنتی ہے یہ چٹنی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ٹماٹر پک گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اب جو کوٹنے والا ہوتا اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں مجھے بتائیے گا میں تو امام دستہ بھی بولتی ہوں اور کھلر بھی بولتے ہیں اس کو اسی میں ہی ہم اس کو پہلے ہری مرچ کو کاٹ لیں گے اور ٹماٹر کی اسکن اتار لیں گے اور سب کو ہم اس میں ڈال دیں گے اوپر سے ڈالیں گے ہم نمک اور اس کو ہم کوٹ لیں گے اس میں آپ اس کو مکسر میں بھی چلا سکتے ہیں لیکن مکسر کا ٹیسٹ یہ چٹنی میں آتا نہیں ہے دیکھیں ہمارا ہو گیا یہ کٹ گیا ہے اور اس کو میں نے بول میں نکال لیا ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے انین اس میں اور خوب سارا دھنیا ایک طرح سے یہ میکسکن سالسہ ہے جس کو انڈین ٹش دیا گیا ہے تو آپ یہ چٹنی بنا کے اور کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیجئے ہماری چٹنی اور تہری گرم گرم تیار ہے انجوائے کریے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پیچ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی